نمود سہر میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں الار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نمود سہر عزیز طلبہ اور طالبات نمود سہر میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں عزیز طلبہ اور طالبات آج ہم بی اے پارٹو کی اردو میں شامل مرسیہ شابان کی تیسری تاریخ کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں اس لیکچر کا ایک حصہ اس سے پہلے کے لیکچر میں آپ دیکھ چکے ہیں اگر آپ ابھی تک وہ حصہ نہیں دیکھے ہیں تو ہم ڈسکریپشن میں اس کا لنک بھی دے دیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس وقت کتاب کے پیج نمبر 143 پر ہے اے کعبہ ایمان تیری حرمت کے دن آئے اے رکنی یمانی تیری شوقت کے دن آئے اے بیت مقدس تیری عزت کے دن آئے اے چشمہ زمزم تیری چاہت کے دن آئے اے سنگ حرم جھلوہ نمائی ہوئی تجھ میں اے کوہ صفا اور صفائی ہوئی تجھ میں تو اس سے پچھلے بند میں دو تین بند جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں حضرت امام حسین کی ولادت باسعادت کی بات ہو رہی تھی تو اب جو مقدس مقامات ہیں مسلمانوں کے ان سب کو مخاطف کر رہے ہیں پچھلے بند میں سورج چاند اور ستاروں کو مخاطف کیا گیا تھا اس بند میں مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں ان کو مخاطف کیا جا رہا ہے اے کعبہ ایمان ایمان کا کعبہ بیت اللہ شریف ادھر کتبہ لکھا ہے کتبہ ایمان اب کتبہ ایمان اگر ہم لے لے تو وہ ہو کتبہ اس پتھر یا اس ٹکڑے کو سنگ مرمر کا ٹکڑا لکھلی کا ٹکڑا یا پتھر کا ٹکڑا جس پر تحریر لکھی گئی ہو تو اس کو کتبہ کہا جاتا ہے صحیح تلفز کتبہ ہے کچھ لوگ کتبہ بھی بولتے ہیں لیکن فرہنگ تلفز میں جو لکھا ہے وہ کتبہ ہے یعنی کعب کے اوپر زبر یہاں پر املا کی غلطی ہے کعبہ کی جگہ پر کتبہ لکھا ہے اے کعبہ ایمان کعبہ بیت اللہ شریف کو مخاطف کیا گیا ہے تیرے حرمت کے دن آئے حرمت عزت کو کہا جاتا ہے وقار کو کہا جاتا ہے اے رکنِ یمانی تیری شوقت کے دن آئے رکنِ یمانی خانہ کعبہ کے جنوبی حصے کا جو گوشہ ہے جو کارنر ہے اسی کو رکنِ یمانی کہا جاتا ہے تو رکنِ یمانی کو بھی مخاطف کیا گیا ہے کہ تمہاری شوقت اور شان اور دبدبہ کے دن آگئے ہیں اے بیت مقدس تیرے عزت کے دن آئے بیت مقدس بیت المقدس مقدس فلسطین میں ایک مسجد ہے جس کو بیت المقدس بیت المقدس بیت مقدس مختلف نام ہے اس کے مسجدِ اقصہ بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ وہ مسجد ہے جہاں ہجرت سوری معراج کی رات نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر گئے تھے تو اس مسجد کو مسجدِ اقصہ یا بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے فلسطین میں ہے آج کل یہودیوں کے قبضے میں ہے یہ مسجد اے چشمہِ زمزم تیری چاہت کے دن آئے چشمہِ زمزم آبِ زمزم بیت اللہ یا کعبہ میں ایک چشمہ ہے اس کو چشمہِ زمزم کہا جاتا ہے اور یہ مسلمانوں کیلئے ایک مقدس چشمہ ہے اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت اسمائیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ چشمہ پیدا ہوا تھا اس وقت جاری ہوا تھا اور اب تک جاری اور ساری ہے اے سنگِ حرم جلوہ نمائی ہوئی تجھ میں سنگِ حرم حجرِ اسود کو کہا گیا ہے سنگِ پتر کو کہا جاتا ہے اور حرم حرم بیت اللہ شریف کو تو یا حرم ویسے بھی عزت مند چیز کو کہا جاتا ہے قابلِ قدر چیز کو کہا جاتا ہے تو حجرِ اسود اس سے ہم مراد لیتے ہیں حجرِ اسود وہو پتر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنتی پتر ہے اور مسلمان جب حج کیلئے جاتے ہیں تو حجرِ اسود کا بوسا بھی لیتے ہیں اے کوہِ صفا اور صفائی ہوئی تجھ میں کوہِ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں تھی اب بھی تو نہیں ہے اب تو صرف نشان ہے یہ بیت اللہ یعنی مکہ میں موجود دو چھوٹی چھوٹی چھوٹیاں تھی پہاڑیاں تھی تو وہو بھی مسلمانوں کیلئے بہت زیادہ قابلِ قدر اور قابلِ احترام اور مقدس مقامات ہیں تو ان کو بھی مخاطب کیا گیا ہے کہ تمہاری صفائی کے دن آگئے اب تم میں مزید روشنی آئے گی مزید صفائی آئے گی اے یسرب و بتحا تیرے والی کی ہے آمد یسرب مدینے کو کہا جاتا ہے بتحا مکہ کو کہا جاتا ہے تو اے مدینے اور اے مکہ دونوں شہروں کو مخاطب کیا گیا ہے تیرے والی تیرے حاکم کی آمد ہے حضرت امام حسین کی طرف اشارہ ہے جو کہ والی یسرب و بتحا ہے اس کی آمد ہے ان کی پیدائش کا دن ہے اے رتبہ اعلی شاہِ آلی کی ہے آمد بلند مقام بلند مرتبت یہ دونوں شہر ہیں ان دونوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ شاہِ آلی بلند مرتبے والے بادشاہ کی آمد ہے عالم کی تغیری پہ بحالی کی ہے آمد بحال لکھا ہے یہ املا کی غلطی ہے بحالی لفظ ہے عالم دنیا تغیر تبدیلی یعنی دنیا میں جو تبدیلی آگئی ہیں ظلم کا راج ہے جہالت ہے تاریکیاں ہیں نائنصافی ہیں تو اب اس کی بحالی کے دن آنے والے ہیں یعنی واپس وہ زمانہ آنے والا ہیں جب انصاف کا بول بالا ہوگا اسی طرف وہ دن آنے والے ہیں جب ہر طرف علم اور فضل کی روشنی ہوگی اور جہالت کی تاریکیاں ختم ہو جائے گی کہتے ہیں چمن ماہ جلالی کی ہیں آمد چمن جہاں پر پھول وغیرہ لگائے گئے ہوں اس کو چمن کہا جاتا ہے مطلب مراد اس سے مکہ اور مدینہ ہیں ماہ جلالی بزرگ چاند مراد حضرت امام حسین حضرت امام حسین کی آمد ہے یہ خانہ کعبہ کے مباہات کے دن ہے یعقوب سے یوسف کی ملاقات کے دن ہے یہ خانہ کعبہ کے فخر کے دن ہے مباہات فخر کو کہا جاتا ہے شیخی کو کہا جاتا ہے تو یہ جو ابھی دن شروع ہو رہی ہیں اب خانہ کعبہ فخر کرے گا کیوں کیونکہ اس کا والی وارث پیدا ہو گیا یعقوب سے یوسف کی ملاقات کے دن ہے یہ سنت تلمیہ استعمال ہو گئی ہے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے کا نام حضرت یوسف تھا حضرت یوسف نے چالیس سال حضرت یعقوب سے جدائی میں گزارے تھے تو پھر جب ان کی ملاقات ہو گئی تو ظاہری بات ہے دونوں بہت خوش تھے تو اس سے تشبیح دی گئی ہے کہ جب حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی ملاقات ہو رہی تھی اس وقت جو خوشی تھی جو برکتی تھی جو فیوز تھی وہ آج حضرت امام حسین کی فیدائش کے دن پر بھی ہے اے عرض مدینہ تجھے فوق اب ہے فلک پر اے عرض مدینہ اے مدینہ کی زمین عرض زمین کو کہا جاتا ہے تجھے فوق اب ہے فلک پر فوق بلندی فلک آسمان یعنی اب تمہارا رتبہ آسمان سے بلند تر ہو گیا ہے مرتبے کے لحاظ سے اگر ہم بات کر لے تو مدینہ کا مرتبہ جو ہیں وہ تو پہلی ہی آسمانوں سے بلند تر تھا لیکن یہاں مرتبے کے لحاظ سے بات نہیں کر رہے ہیں یہاں زمین کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں کہ اب ہم آسمان کو بلند تر سمجھتے ہیں لیکن مدینہ کی زمین جو ہے وہ آسمان سے بھی بلند تر ہے رونق جو سما پر ہے وہو اب ہوگی سمک پر رونق خوبصورتی سما آسمان آسمان پر جو خوبصورتی ہیں وہو اب سمک بھی آسمان کو کہا جاتا ہے سمک از سمک تھا سماک آسمان سے زمین تک یہ جتنا بھی علاقہ آتا ہے یہ پورا اس میں شامل ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ کل کائنات میں اب رونق ہوگی صرف آسمان کی رونق نہیں ہے اب کل کائنات میں رونق جو ہے وہ آ جائے گی خرشید ملا تیرا ستارہ ہے چمک پر خرشید ملا یہ اسی کو کہا گیا ہے عرض مدینہ کو مخاطب کیا گیا ہے کہ تجھے تو اب ایک سورج ملا ہے اور ستارہ چمک پر یہ مہاورتن استعمال ہوتا ہے جب کسی کے اچھی دن آتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا ستارہ چمک رہا ہے تو چونکہ تجھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ملے ہیں اس لئے اب تیرا ستارہ جو ہے وہ روشن ہوا ہے صدق گلتر ہے تیرے پھولوں کی مہک پر عرض مدینہ کو کہا گیا ہے اس کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اس مٹھی میں جو پھول اگتے ہیں ان پھولوں کی مہک پر گلتر یعنی جتنی بھی گل ہے جتنی بھی پھول ہے وہ سب اپنی خوشبو صدق کر رہی ہیں نظر اور نیاز کے طور پر وہو اپنی خوشبو پیش کر رہی ہیں پر جس پہ فرشتوں کی بچے فرش وہی ہیں جس خاک پہ ہو نور خدا عرش وہی ہیں پر فیدرز تو فرشتوں کے پر جس زمین پر بچ جائے اسی زمین کو فرش کہا جاتا ہے اور جس خاک پہ جس مٹھی پہ جس زمین پہ نور خدا نازل ہو جائے تو اس مٹھی یا اس زمین کو عرش کہا جاتا ہے یا ختم رسول گوہر مقصود مبارک یا نور خدا رحمت معبود مبارک یا شاہ نجف شادی مولود مبارک یا خیر النسان اختر مسعود مبارک رونق و صدا نور دوبالا رہے گھر میں اس ماہ دو ہفتہ کا اجالا رہے گھر میں ختم رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطف کیا گیا ہے گوہر مقصود وہو گوہر وہو موٹی جس کی تعلاش میں انسان نکلا ہو اور بالاخر اس کو وہو مل جائے تو گوہر مقصود مراد حضرت امام حسین کہ آپ کو حضرت امام حسین مبارک ہو یا نور خدا رحمت معبود مبارک رحمت معبود معبود جس کی عبادت کی جاتی ہوں یعنی اللہ تعالی تو اللہ تعالی کی رحمت مبارک ہو نور خدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطف کیا گیا ہے یا شاہ نجف شاہ نجف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایراک کے بادشاہ نجف ایک شہر کا نام ہے ایراک میں ہے ایک کیا اہل تشیع کیلئے یہ ایک مقدس شہر کی حیثیت رکھتا ہے یا شاہ نجف اے ایراک کے بادشاہ یعنی اے حضرت علی شادی مولود مبارک مولود بیٹھا بیٹے کی پیدائش کی خوشی مبارک ہو خیر نیسا حضرت فاطوہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطف کیا گیا ہے خیر نیسا تمام عورتوں میں سب سے بہترین عورت خیر نیسا اختر مسعود مبارک اختر ستارے کو کہا جاتا ہے مسعود نیک بخت نیک بخت ستارہ مبارک ہو رونق ہو صدا نور دوبالہ رہے گھر میں اس گھر میں یعنی آپ کے خانوادے میں خانوادہ رسول میں صدا ہمیشہ رونق ہو اور اس گھر کا نور دوچند ہو جائے اس ماہ دو ہفتہ کا اجالہ رہے گھر میں دعا دیتے ہیں جس طرح جب کوئی بھی بچہ پیدا ہو جائے تو لوگ آتے ہیں اور اس کو دعا دیتے ہیں کہ خدا اس کو عمر دراز عطا کرے خدا اس کو لمی عمر دے دے خدا اس کو صحتمن زندگی دے دے خدا اس کو بابرکت زندگی دے دے تو یہاں بھی حضرت امام حسین کی چونکہ پیدائش ہو گئی ہے تو اب اس کو بھی دعا دی جاتی ہے اس ماہ دو ہفتہ کا اجالہ رہے گھر میں ماہ دو ہفتہ چودوی کی رات چودوی کا چاند تو چودوی کے چاند حضرت امام حسین کو کہا گیا ہے کہ اس چودوی کا چاند کی روشنی اس گھر میں ہمیشہ ہمیشہ رہے مطلب یہ کہ حضرت امام حسین کو اللہ تعالی بابرکت زندگی عطا فرمائے اے امتیوں ہے یہ دم شکر گزاری اب امتیوں کو مخاطف کرتے ہیں دم وقت کو کہا جاتا ہے یہ شکر گزاری کا وقت ہے ہر بار کرو سجدہ شکر گزاری ہر بار یعنی اب بار بار سجدہ شکر گزاری کرو اللہ تعالی کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالی نے تمہارے اندر ایک ایسے انسان کو پیدا کیا ہے جو بہت بابرکت انسان ہے اللہ نے حل کر دیا مشکل کو تمہاری اللہ نے تمہاری مشکلوں کو حل کر دیا فردی عمل زشت کے اب چاک ہیں ساری کونسی مشکل وہ مشکل کہ تم نے ابھی تک جتنی بھی گناہ کیے تھے اور وہ گناہ جن کتابوں میں جن ریجسٹروں میں درج کیے گئے تھے اب وہ تمام کتابیں پھاڑی گئی ہیں فردی کتاب ریجسٹر کو کہا جاتا ہے زشت برا گناہ ٹھیک ہے عمل زشت گناہ چاک پھارنا لکھے گئے بندوں میں ولی ابن ولی کے تو حضرت امام حسین کا اندراج کس نام سے ہوا ولی خود بھی ولی اور ولی کا بیٹا یعنی حضرت علی وہ بھی ولی اللہ تھے اور یہ خود بھی ولی اللہ ہے تو ولی اللہ ابن ولی اللہ کے تعارف سے حضرت امام حسین کا اندراج ہوا ہے ناجی ہوئے صدقے سے حسین ابن علی کے ناجی نجات پانے والا بخشش پانے والا بخشیدہ جنتی یعنی ہم یعنی امتی جنتی ہو گئے کس کے صدقے حسین ابن علی کے صدقے ہم سب جنتی ہو گئے یہ بن اسرائیل کا عقیدہ تھا کہ ان کے تمام گناہ معاف کیے گئے ہیں اور اب اگر وہ گناہ بھی کرے تو پھر بھی وہ جنت میں بھی جائیں گے تو وہی روایت یہاں پر بھی نقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے حالانکہ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں انسان اپنے عمل کیلئے جواب دے ہیں کوئی دوسرا کسی دوسری کی نیکی یا کسی دوسری کی بدی کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا عزیز طلوہ یہ مرسیہ ہم مکمل کر چکے ہیں اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے تب تک میں اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں